ہماری مانگے 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 ہماری مانگ سے اپنے اگزام کا لے کر ریٹن اگزام کو لے کر چنتی تھے اور لمبے ٹائم سے پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں یہ سرکار سے بار بار گوہار کر رہے ہیں جناب ریٹن اگزام کنڈکٹ کروائیں اتنا دیری کیوں اب آپ لوگ کبھی جب یہ ایڈورٹیزمنٹ نکلی تھی تب جیکے پی جو بورڈ تھا وہ اس اگزام کو کنڈکٹ کراتا تھا اب پتہ نہیں آنے والے ٹائم میں اب یہ کس کو سوچ رہے ہیں اگزام کون کنڈکٹ کروائے گا مجھے لگتا ہے جے کہ ایس ایس آر بھی کو یہ ریکمنٹ کریں گے پر جو ایڈورٹیزمنٹ پہلے ہو چکی ہے جس کا پیسہ لیا جا چکا ہے جو بچوں کو بولا جا چکا ہے اور یہ جو بچے اس پروسیس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کا ریٹن اگزام آپ کو کنڈکٹ کروانا ہوگا اور اگر آپ نہیں کرائیں گے تو آنے والے دنوں میں ہم سڑکوں پر بھی اتریں گے آج میڈیا بھائیوں کے مادیم سے ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ہماری باتوں کو سنا جائے اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے انہی کے ماں واپ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ کو ستہ میں بٹھایا ہے جائے اندجیہ بھارک آنے والے دنوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے یہ جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بھائی میرے ساتھ ہی لڑ رہے تھے ہم سب نے اکٹھے مل کر لڑا یہ اپنی ایج ریلیکسیشن کے لیے جب لڑتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ پچاس والے کو بھی نوکری دے دو اسی والے کو بھی نوکری دے دو بھائیہ جمہو کشمیر یہ گورنمنٹ خود مانتی ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات سازگار نہیں تھے یہ کہہ کر انہوں نے تین سو ستر توڑی تھی تو آج حالات سازگار ہیں آج آپ نے نوکریوں کا وعدہ کیا تھا تو آج نوکریوں دیجئے نا کیوں ان کو لمبے ٹائم سے ان کو ویٹ کرایا جا رہا ہے کلاس فورتھ والے کھڑے ہیں جے کے ایس ایس بی والے کھڑے ہیں فوریسٹ والے کھڑے ہیں کن کو کب تک اور کیوں بے فکو بنایا جا رہا ہے یہ جواب گورنمنٹ کو دینا ہوگا جائے ہند جائے بار